روایات میں ہے کہ جب اہلِ بیت کا لٹا ہوا کافلہ جب اسیر ہو کر شام کے دربار میں پہنچا اور حاکمِ شام نے کسی بات پر نراز ہو کر امام زین العابدین کو کوڑے مارنے کا حکم دیا جب امام سجاد کی پشت کو کوڑوں سے زخمی کیا جا رہا تھا تو بی بی امی کلسوم سے دیکھا نہ گیا آپ نے بندے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے عرض کی خداوندہ میں تیرے حبیب کی نواسی ہوں میں علی و فاطمہ کی بیٹی کلسوم ہوں میرے تمام سہارے ٹوٹ چکے ہیں صرف ایک بیمار بھتیجے کا سہارا باقی ہے اور اب اس کی جان بھی خطرے میں ہے اے خدا اس کوڑے مارنے والے کے ہاتھوں کو شل کر دے تاکہ میرے بھتیجے کی پشت کوڑوں سے بچ جائے ادھر آپ نے بددعا کی ادھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے امام زین العابدین نے آواز دی پھوپی اممہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ صبر کریں گی پھوپی اممہ صبر کیجئے امام سجاد کی اس آواز کو کوڑے مارنے والے شامی اور درباریوں نے سنا تو وہ سمجھے کہ یہ قیدی کوڑے کھانے میں خوش ہے چنانچہ اس شامی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے کوڑے مارنا شروع کیے بی بی امی کلسوم اور بیتاب ہو گئی اور رو کر پکاری خداوندہ میں اس کی نواسی ہوں جس نے چاند کے ڈو ٹکڑے کیے تھے میں اس کی بیٹی ہوں جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹایا تھا خداوندہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی شل کر دے اس بددعا کے فوراں بعد اس شامی کا دوسرا ہاتھ بھی شل ہو گیا یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ناؤز بللہ یہ تو جادو گروہ کا خاندان ہے اور غصے میں آ کر اس نے دوسرے آدمی کو حکم دیا اس بددعا کرنے والی پر کوڑے برساؤ حکم ملتے ہی آپ سلام اللہ علیہہ پر کوڑے برسنے لگے مگر اس سابرہ بی بی نے سر نہیں اٹھایا فرماتی تھی مجھے خود کوڑے کھانا گوارا ہے مگر سجاد کی پشت پر کوڑے پڑنا برداشت نہیں کچھ درباری کہنے لگے اے بی بی اب اس کوڑے مارنے والے کے ہاتھ کیوں شل نہیں ہوتے یہ سن کر آپ نے پھر بددعا کی تو اس مارنے والے کے ہاتھ بھی شل ہو گئے اب درباری سمجھ گئے یہ کوئی جادو گر نہیں بلکہ کچھ عظیم ہستیاں ہیں جناب زینب نے رو کر پکارا کلسوم میری ماں جائی میری بہن سبر سے کام لو اگر تمہارے سہارے ٹوٹ گئے ہیں تو میرے بھی دونوں بازو کٹ گئے ہیں سبر سے کام لو اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ بی بی امی کلسوم نے آسمان کی طرف نظر کی اور رو کر فرمایا خداوندہ میں تیری رضا پر راضی ہوں موسیقی